اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پوائنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پروفائیدہ منظور جیسے کہ ہم نے آپ کو تین دن پہلے لائی ویجولز میں دکھائے تھے کہ ایک لڑکی نے نوجوان لڑکی نے سیمنٹ کے دل پر سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا اور تین دن کے بعد آج اس لڑکی کی ڈیڈ بوڈی کو ریٹرائیو کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے باغوان پورا نوربا کی رہنے والی تھی اور اس نے یہاں پر سیمنٹ کے دل پر آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا جہلن میں چھلانگ لگا کر اور آج اس کی ڈیڈ بوڈی جو ہے ریٹرائیو کر لی گئی ہے پال پورا ایریا سری نگر کے جہلن سے اور اب جو ہے مزید انویسٹیکیشن جاری ہے اور جو میڈکل فارمالٹیز ہے وہ پوری کی جاری ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ بوڈی کو جو ہے اس کی فیملی کو ہینڈ آور کیا جائے گا اس سے پہلے کہ آپ کو مزید بتا دے کہ آپ میرے پیچھے جو یہ بریج دیکھ رہے ہیں یہی ہے وہ بریج جو کہ ایک سیوسائیڈ پوائنٹ بن چکا ہے اور اس بریج سے کئی سارے سیوسائیڈز ہمارے نوجوانوں نے کیے ہوئے ہیں لگاتار ایڈمنسٹریشن تکی بات پہنچاتے ہوئے کی یا تو فینسنگ کی جائے اس بریج کی یا تو پھر کسی پولیس اہلکار کو وہاں پر آپ لوگ سیکیورٹی کی لئے رکھیں تاکہ اگر ایسا کوئی بھی واقعہ سامنے آتا ہے تو اس سمعے پر بروقت کاروائی کر کے اس انسان کی جان بچا سکے اگر ہر ایک گلی پر کوچے پر ناکے پر پولیس رہ سکتی ہے تو ایسی جگوں پر پولیس کا رہنا کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ ہم سب بخو بھی جانتے ہیں اب آج تین دن پہلے ایک لڑکی نے ایک اور نوجوان لڑکی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور اس وقت بھی یہاں پر نہ ہی سیکیورٹی تھی اور نہ ہی یہاں پر کوئی فینسنگ لگائے گئی تھی اور اس کے بعد ایسی جی آر ایفر لوکل پولیس کی جو ایفورٹ سے انہوں نے کافی زیادہ ایفورٹ لگائے اور تین دن کے بعد اس لڑکی کی جو ڈیڈ بوڈی ہے اس کو ریٹرائل کر لیا گیا پال پورا جہلنگ کے پاس سے